جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشور الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام اک ٹی وی میں خوش شام دید آج ہم بات کریں گے حج اور عمرہ کے بارے میں آج کی ایک بڑی زبردست اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ حج اخراجات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اخراجات ساٹھ ہزار روپے پچھلے سال سے مہنگا ہوگا جی اس کی تفصیل کی طرف چلیں تو اس کی تفصیل میں ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل ہے آج کی تازہ ترین خبر جو ایک بریکنگ نیوز ہے حج اخراجات میں اضافہ کا مکان ہے سعودی عرب کی آئیت پولیسی کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے سعودی حکومت نے حج اخراجات بڑھا کر چوبیس سے چھبیس سو پچاس ریال کر دیئے تفصیلات کے مطابق جو زیلک کمیٹی برائے مذہبی امور کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ کہنا ہے کہ حج دوہزار بیس کے لیے اخراجات گزشتہ روح سے زائد ہوں گے آئندہ سال حج اخراجات ساٹھ ہزار روپے اضافہ کا مکان ہے گزشتہ جو اخراجات تھے چار لاکھ چھبیس ہزار روپے تھے جو کہ بڑھا کر چار لاکھ انانوے ہزار روپے ہو جائیں گے یہ کیوں کیا گیا سعودی عرب نے حج اخراجات بڑھا کر چوبیس سے چھبیس ریال کر دیئے چھبیس سو پچاس ریال کر دیئے انہوں نے کہا کہ دوہزار منیس میں پانچ عرب ستاون کروڑ پہ حجیوں کا واپس کیا گیا جو کہ آوستن سنتیس ہزار روپے بنتے ہیں لیکن جو کہ یاد رہی سے قبل پاکستان کی جو وزارت امور مذہبی امور نے انکشاف کیا کہ حج اخراجات کو بینکوں میں جو جتنی رقم جمع کی جاتی ہے اس کے اوپر جتنا سود ہوتا ہے وہ بھی جو حاجیوں کی فلاہ و بہبود پر خرچ کر دیا جاتا ہے حج اخراجات کی بینک میں ہونے والا جو جتنے بھی سود کی رقم ہوتی ہے وہ تربیت ویکسینیٹ ادویات کی تیاری اور اس کے علاوہ دوسری معلومات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر خرچ کر دیا جاتا ہے تو آج کی بڑی اپ ڈیٹ آپ کے سامنے یہی ہے کہ حج مہنگا ہونے والا ہے جی پہلے چار لاکھ چھبیس ہزار سے یہ چار لاکھ انانوے ہزار تقریباً ساٹھ ہزار روپے مہنگا ہونے والا ہے جی ابھی کی تو یہی رپورٹ ہے جو کیونکہ چوبیس سو ریال سے چھبیس سو پچاس ریال اب وہ ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے تو اس طریقے سے ساٹھ ہزار مہنگا ہوگا ہے تو اس کے مزید ڈیٹیل چند دنوں میں سامنے آ جائے گی لیکن ابھی یہی پتہ چلا کر دیئے حج پچھلے سال کی نسبت بہت مہنگا ہونے والا ہے تینکس فار جوائنے گاس اپنا کیا رکھیں